السلام علیکم دوستو آئی ہوپ یو آر ویلن ہیپی ایوری ون از اوکی فریش تر و تازہ پر سکون ریلیکس ہوں گے اللہ سے امید ہے کہ اپنے انرجی کو بحال کر رہے ہوں گے اپنے انرجی کو بحال رکھے ہوں گے اور اپنی طاقت کو بحال رکھے ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سمدہ ہیلنگ اور آج سمدہ ہیلنگ سے ہم میں آپ کا انرجیز کروں گا آپ کے جو پانی ہوگی یا کوئی بھی چیز لائک رنگ ہے بریسلٹ ہے آپ زیادہ ڈیر سارا پانی بھی انرجیز کر سکتے ہیں سپیشلی جو سٹوڈنٹ ہے اور وہ ساتھ جو ہے نا اپنے تھرڈ لیول کا سائے اگر آپ کے پاس ہائر لیولز ہے تو لیول نائند کا سائے کوئی بھی اگر آپ کے پاس ہے آپ آن کریں انرجیزنگ کا اچھے بہترین طریقہ ہوگا اور آج آپ دیکھیں گے ڈیفرنس دیکھیں گے وارٹر میں انشاءاللہ ڈیفرنس بھی دیکھیں گے دو قسم کے آپ وارٹر رکھیں ایک دو بوٹر لائک رکھیں آج آزمائیں گے ہم آزمانے کے لیے آج آپ دو بوٹر رکھیں ایک بوٹر جو نا میں انرجیز کر کے دیتا ہوں دوسرا بوٹر انرجیز نہیں ہوگا تو آپ ڈیفرنس دیکھیں گے فرق دیکھیں گے اب یہ کس مقصد کے لیے ہم یوز کریں گے یہ تو سب کو پتا ہے کہ انرجیزنگ پانی جو ہے اسے سے ہم بہت سارے فائدے لے سکتے ہیں یعنی بیماریوں کے لیے ڈیفرنٹ کنٹ اپ سائکلوجیکل اور فیزیکل ڈیزیزز کے لیے ہم یوز کر لیتا ہے کرونک پرابرم ٹھیک ہو جاتا ہے اسے اچھا اور آپ ساتھ دھاگا بھی رکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی چیز آ کر آپ کا ہے لوکٹ ہے بیسلٹ ہے سب کے سب انرجیز کریں آج میری سے انرجیز کروا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو دے سارے خوشیاں دیں گے اس سے پہلے کہ نئے لوگ ہیں ہمارے ساتھ ان کو یہ باتیں عجیب لگتے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے دور سے آپ بیٹھے آپ کی چیز کو انرجیز کرتے ہیں میں نے اتنے دیر سے ہی یعنی میں نے رکھا لوگوں کو یعنی ماسٹر ٹو گرنڈ ماسٹر لیول کروایا لائیو تو یہ آن لائن ممکن ہے برحال نئے لوگ جو ہے وہ آج دیکھیں گے فرق خود دیکھیں لوگوں کے فرق دیکھیں اور لوگوں کے مسائل دیکھیں کہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پانے میں بھی فرق ہوگا میں نے بھی چائے انرجیز کر کے پی رہا ہوں تو آج آپ لوگ جو مرضے انرجیز کروائے میں آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں سوالات تھے بہت سارے سمدہ کیا ہے ہم کیسے ایکسپلین کریں سٹوڈنس بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے ایکسپلین کریں کہ لوگوں کو کیا کہے کہ یہ سمدہ کیا ہے تو آج میں نے اسپے ایک پورا کی پورا پرگرام رکھا ہوا ہے اسپے اور اس کو جانیں گے کیسے انٹرڈوز کر رہا ہے یہ سمدہ آتے کہاں سے ہے اور یہ ہے کیا کیسے ورک کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں سمدہ یہ سارا کچھ ہم آج دیکھیں گے سمدہ سے دنیا نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے اور پوری دنیا نے تقریبا بہت تیزی سے پھیل رہے سمدہ دنیا میں بہت تیزی سے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں بہت سارے بینفٹ سے میں اس پہ ایک رپورٹ آپ کو دیکھا تھا ہم رپورٹ کی بات چیزیں انرجائز کرنے کے لئے آپ لوگ پانی بھی ساتھ رکھیں کوئی اور چیز اگر کوئی بھی چیزیں انرجائز کرنا چاہتا ہے کوئی پتھر ہے شیشہ ہے ایسے چیزیں جو آپ کو یا کوئی قیمتی پتھر ہے قیمتی چیزیں ہیں اس کو انرجائز کرنا چاہتا ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے قیمتی چیزوں کا اگر آپ انرجائز کریں گے جس طرح رنگ ہوگے کچھ اور ایسے نگینے جو ہوتے ہیں بریسلٹ یا مقصد لوکٹ یہ اس کے بہت ساری انرجی زیادہ ہوتے ہیں اس میں زیادہ کوئی قیمتی چیز ہو کوئی ایسے یعنی کوئی صاف ستری کوئی اور زیادہ اس میں لوگوں کا تجربہ ہے کہ انرجی زیادہ والیکم سلام ایوریون فیروس خان اور ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ڈیر سارے خوشیہ دے تو چلے چلتے ہیں ایک آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں اور رپورٹ کے بعد آتے ہیں آپ کا اللہ آپ کا بلا کریں مطلب ہے لائف اور ہیلنگ سسٹم کا مطلب ہے اچھا جو کیس کو چیاب کرتے ہیں وہ تمام سوالات آجام آپ کا اس کا حل کیا ہے سمدہ وہ اس رپورٹ دکھاتے ہیں اور رپورٹ سے بات چیز بہت سے سوالات میں آپ کو جواب بھی جنگا بلکھان ہے بہت بھی کر سکتے ہیں ایک رپورٹ دکھیں ایس پلیز رپورٹ دکھیں سمدہ ہیلنگ سسٹم سمدہ لبس کا مطلب ہے لائف اور ہیلنگ انرڈی سمدہ ہیلنگ سسٹم کا مطلب ہے قدرتی علاج معالجے کا پہتری نظام سمدہ ایک بے زرن اور کامیاب طریقہ علاج ہے محلک بیماریوں اور مسائل کے لیے سمدہ کو دنیا کا کامیاب طریقہ علاج کہا جاتا ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم ایک ایسا متبادل طریقہ علاج ہے جو ہر شعبے میں اور ہیلنگ کے ہر طریقہ علاج کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم کو ایک اسپیچل طریقہ علاج بھی کہا جاتا ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم انسانی انٹیوار اور ہیلنگ سسٹم کو سٹرانگ کرتا ہے جس کی وجہ سے بیماریوں سے جل چھٹکارہ مل سکتا ہے ریکی اور سمدہ مائنین کے مطابق سمدہ دنیا کا موسر ترین طریقہ علاج میں سے ایک ہے کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے ہیلنگ لیول سے ہر طرح کے ریکی کے تمام درجات سمدہ سے خود بخود حاصل کیا جا سکتے ہیں اس سے اب تک جو ثبوت سامنے آئے اور جو بیماریہ ٹھیک ہوئی ہیں ان میں سے چند یہ ہے جسم کے زہریلے ماددوں کو ظاہل کرتا ہے جسم کے مضافتی نظام کو انتہائی طاقتور بناتا ہے جس کی وجہ سے یا کرونٹ ڈیزیز میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم سے سر قدر کمر قدر جوڑوں کا در پھل کا بخار پٹھوں کا در پٹھوں کا کھچاؤ بچوں کی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے پھپڑوں کی الرجی پرانا نمونیا تمہ پھپڑوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم میں آکسیجن کے باہوں میں کمی پھپڑوں کی بزمردگی خانسی پھپڑوں میں زہریلے مادوں کا ہونا تمام سینے کے عذا کا کمزور ہونا پھپڑوں کے سکڑاؤں میں ردو بدل ہونا اور سانس پھول جانا وغیرہ اس طرح نفسیاتی مسائل جیسے کے خوف بے جا خوف نین کے مسائل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انسائٹی فوبیا فرسٹیشن منفی سوچ شنزوفرینیا سوتے میں چل پڑنا نروس ہو جانا اور چکر آ جانا وہم خصانم نفسیاتی الجنے اندھیرے کا خوف اچھائیں کا خوف جن گھوت کا خوف ٹیج کا خوف بے ضرر جانوروں پر گھشرات کا خوف کسی کام میں نکامی کا خوف جوک کھونے کا خوف تقریر کا خوف ٹیچر کا خوف ماں باپ کا بچوں نے خوف زندگی میں کچھ نہ ہونے کا خوف کسی آلہ افسر کا خوف کسی کو کھونے یا بے جا خوف کسی کی بیماری لگنے کا خوف وغیرہ وغیرہ سندہ سے میدے اور انتڑیوں کا السر سوزش کا علاج تیزابیت کا علاج شبخیر اور گیس کا بندہ قبض اور بابا سیر سر درد پیٹ درد موں کا درد مون سے بدبوہانا بلڈ پیشر کا نوہ ہونا بچوں کی پوری عادات سے چھکارہ پانا دانت کچ کچانا دانتوں کا درد بچہ ڈرتا ہو یا زدی ہو باتیں نہ کر سکتا ہو کسی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتا ہو گھوک نہ لگتی ہو دودھ نکالتا ہو رات سوتے وقت بچہ بستر پر پشاپ کر دیتا ہو مٹی کھاتا ہو کمزوری سے بار بار سوتا ہو پیٹ کے کیرے دانت نکالتے وقت اسحال یا روتا ہو کسی وجہ سے چلنا سکتا ہو نموریا دودھ پینے کے فوراں بار نکال دیتا ہو بہار اور ساتھ پیٹ دن بچہ روتے روتے سانس روک لیتا ہو ٹانسز ہو بچے کا پڑھنے میں دل نہ لگتا ہو بچوں کو ذہنی قوت کا بڑھنا خوش کھانسی بچہ اگر ناکن کھاتا ہو چھیکوں کے لیے بچہ کم کھاتا ہو ملیریا یہ ٹائفونڈ بہار وغیرہ سمدہ سے تمام محلک دنوں کا علاج کیا جا سکتا ہے جیسا کہ جگر کی ناقص کارکردگی سے ہاتھ پاؤں اور چہرے پر سوجن جسم میں غیر ضروری شگر کا پڑھنا کینسر چوڑوں کا پرانا در یرکان مہروں کی ٹیسٹ کی خرابی ہٹیوں میں ٹیڑا پن ہٹیوں میں پرانی دردیں کردن میں درد سر کی ہٹیوں میں درد ہٹیوں کی کمزوری پرانا بخار دل کا سکتا دل کے وال بند ہونا دل کی ناقص کارکردگی شیریانوں کا سکڑنا بلڈ پیشر کا بڑھنا دھڑکن اور نفس کی بے نظمی وغیرہ سمدہ لیول سے گردوں کے ناقص کارکردگی کی وجہ سے زہریل مادوں کا واپس جسم میں ضبط ہونا گردوں کے درست فلٹریشن کے نا ہونے پر جسم کے تمام سسٹم پر برے اثرات بوجھ دباؤ محسوس ہونا سمدہ ہیلنگ انرجی سے ناقص گردوں کی دوبارہ سہی یا بڑوں میں آنکھوں کی سوزش آنکھوں میں سفید موتیا اور کالا موتیا کا علاج آنکھوں کا بھینگاپن سہی کرنا آئی بال کا ٹیڑاپن ہونا آنکھوں میں جلن محسوس ہونا آنکھوں سے پانی بہنا آنکھوں میں تھکاوٹ محسوس ہونا سمدہ لیول سے آنکھوں کے گرد ہلکے چہرے پر دانوں کے دا چمبل خوڑے پھنسیاں جلد کی الرجی بے رونک چہرہ بے رنگ جلد کا صحیح اور فریش کرنا کھانے کی چیزوں سے چہرے پر الرجی خوشک خارش موقعوں کے لیے گلرد جیسے مسائل وزن کا زیادہ ہونا کئی بیماریوں کا باعث بنتا ہے اور موٹاپا ظاہری خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے موٹاپے سے بڑھ پیشر کا بڑھنا موٹاپے کی وجہ سے سانس پھولنا ان تمام مسائل کو سمدہ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے گردوں کی نالیوں میں پتری کا بند ہونا پورے جسم میں ٹیومرز کا ختم کرنا نظر کی کمزوری چاہے بچوں میں ہو سمدہ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم کو مختلف جگہوں اور مختلف چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم تمام طریقہ علاج کے لوگوں کے لیے بہت بہترین ہیں جیسے کہ ایروپیٹک ایرویڈک ہیپو پنچرسٹ ایکو پریشرسٹ مساج ایکسپرٹ کے لیے نرسز اور دب سے تعلق رکھنے والے کارکون بیلئر نہایت مفید ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم اتنا مفید ہے کہ اب کالجوں میں ایڈوکیشن کا حصہ بن چکا ہے جس سے اب سٹوڈنٹ بھی بھر پور فائدہ اٹھا سکتے ہیں سمدہ ہیلنگ سسٹم کائناتی طاقت ہے جو انسان کی اندرونی اور بیرونی طاقت کو بڑھاتا ہے آپ کی سکن کو خوبصورت اور نیچر طور پر ہیل کرتا ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم ایک قدرتی طوانائی ہے جو پودوں اور درختوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے ان کی بہتر اور تیز درین افضائش کے لیے بہت مفید ہے سمدہ پھلوں اور سبزیوں کے زائدے اور بڑھاس میں بھی زافہ کرتا ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم جانوروں کے علاج کے لیے بھی بہتر فائدہ مند ہے خاص طور پر جب بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو سمدہ ہیلنگ سسٹم جانوروں کے مون اور رویوں کو بھی بدل دیتا ہے وہ بہت وفادار اور فرمابردار اور صحت من ہو جاتے ہیں سمدہ ہیلنگ سسٹم ہر طرح کے سفر میں ہماری مدد کرتا ہے وہ کسی بھی حادثے میں ہمیں محفوظ رکھتا ہے اور سفر کو بہت آرام دیکھ اور محفوظ بناتا ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے ذہنی طور پر پرسکون آرام دے اور کامیابی سے امکنار کرتا ہے سمدہ ارد گرد کے ماہور کو بہت آرام دے بنا دیتا ہے اور ساتھ میں پرسکون بھی اور سردیوں میں آپ کی باڈی کو گرم لگتا ہے اور گرنی میں ٹھنڈا سمدہ ہیلنگ سسٹم استعمال کرنے والا اپنی بے جاہو کو کنٹرول کر سکتا ہے اور بیسٹی پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے اور یہی چیز ہماری میڈیٹیشن میں بھی مدد کرتی ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم ایک بہت ہی طاقتور ذریعہ ہے کسی بھی منفی اثرات کے لیے یہ ہمارے گرم کی محافظ ہے مختلف جگہوں اور ان کے نقصان دے اثرات سے بچاتی ہیں جیسے جن، بھوت اور جادو کے اثرات وغیرہ ریکی ماہرین کے مطابق سمدہ ریکی سے 99 گناہ زیادہ طاقت پر ہے سمدہ کے پانچ ہیلر لیول ریکی کے ماسٹر لیول کے برابر ہیں ماہرین کے مطابق سمدہ دنیا کے طاقتور ترین ہیلنگ سسٹم ہے سمدہ ایک ایسی طاقت ہے جس کے سامنے تمام لو فریکنسی ہیلنگ انرڈیز مدھم ہو جاتی ہیں سمدہ دریا کی طرح ہے جو چلتی ہوئی آس پاس کی چھوٹی بڑی تمام نتیاں یعنی ہیلنگ میتھرز کو جزٹ کر لیتا ہے سمدہ اور ریکی میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ سمدہ کے ہیلر لیول سے ہر قسم کی ریکی کے ہیلر ماسٹر اور گرینڈ ماسٹر کورسز ہو جاتے ہیں ریکی ہیلنگ میں ایسے ایسے طریقے ہیں جو مشکل بھی ہیں اور بیماریوں کے کیور ہونے میں ٹائم بھی لگتا ہے لیکن سمدہ ہیلنگ سسٹم بہت کم ٹائم لگتا ہے ان کے طریقے بہت آسان ہیں سمدہ کی اٹیونمنٹ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے ریکی میں سمبلز کو پڑھنا پڑتا ہے جس کو آپ مندر کہتے ہیں لیکن سمدہ میں سمبلز نہیں پڑھنا پڑتے یہ بہت ہی سادہ طریقہ ہے اور تمام طریقہ علاج سے طاقتور بھی ہے سمدہ کے چودہ لیولز ہیں ہر لیول طوانائی کی دنیا ہے اور ہر لیول میں unlimited knowledge ہے سمدہ میں imagination concentration suggestion نہیں ہے اور نہ ہی یقینی یقینی کے کوئی تصور ہے یہ اپنا کام خود کرتی لے سمدہ کے لئے کوئی ماحول بنانی کی ضرورت نہیں یہ ہر جگہ ہر قسم کے حالات میں کر سکتے ہیں سمدہ کے علاوہ باقی تمام طریقہ علاج میں بیماری کا پتہ بارا ضروری ہوتا ہے لیکن سمدہ خود بیماری کی تشریح آپ کو راج کر لیتا ہے آپ نے رپورٹ دیکھے ایک این ایم بہت ہارا کچھ سمدہ کی حوالے سے کیا کر بیماری ہم سکتے ہیں اور یہ ثبوت سامنے آئے ہیں کہ کراچے میں اس لانوباد میں اور لاہور میں اور ہمارے ملک کے تمام حصوں میں اس میں شامل ڈاکٹرز اس میں شامل سائکولوجیس اس میں شامل ہر شعبے سے لوگ آئی ہیں اور تجربات سامنے آئی ہیں اور سوفی صد اس کا سامنے آئی ہوئی ہے کہ اس سے تمام بیماریوں کا علاج ہوا ہے اور یہ ثبوت ہماری پاس ہے انشاءاللہ اس کے ویڈیوز بے آپ دکھائیں گے ہم آپ کو اور یہاں پر میں ایک چھوٹا سبر کے بریک کے بعد سمدہ سے متعلق سوالات جو ہے سمدہ ہیلن یا یہ ہمیشہ کے لئے ہمارے پاس رہ سکتے ہیں اور یہ کتنا آسان ہے کیا ایک دن کے اور چھوٹا ہوتے ہی ہے یا دو دن کا کتنا دن کا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا اور سوالات بہت سارے ہیں سوالے سے ایک بریک کے بہت بہت موسیقی 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 تو میرا جو آج کا پروگرام ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم اور یہ آپ لوگوں کے سوال ہے آپ لوگوں کے رکلس پہ آج میں نے یہ کیا اگر کہ یہ پروگرام سمدہ کو میں کوئی ٹپ نہیں بتا سکتا ہوں کہ ابھی سے آپ سیکھتے کہ یہ کتابوں سے یا کسی پرکٹس سے نہیں سیکھا جاتے کیونکہ اس کے اٹیویمنٹ ہوتے ہیں اس کا باقاعدہ ایک جاہاں پانچھے گھنٹے پر مشکل مل ایک ورکشاپ ہوتے ہیں جو ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں اور ایک کال لیتے ہیں السلام علیکم کون بات کریں کہاں سے آپ نے کال جاپ ہو گئے یا مجھے آواز نہیں آ رہے جی دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو ایسے دیکھ رہے تھے ایسے دیکھ رہے تھے مجھے نظر آ رہے تھے آپ لوگ حیران کن دیکھ رہے تھے چلو سمدہ تو سمجھ گئے آج بہت سے سٹوڈنٹ ہے مجھے میسیج کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم سمدہ کیسے لوگوں کو سمجھائیں یہ کیا ہے پہلے وہ لیول تک تکتباً آٹھ لیول کر چکے ہیں ایچ ایم ایس بھی کر چکے ہیں کوئی لیول نائنٹ میں ہے کمال کی بات ہے کہتا ہے لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ یہ سمدہ کیا پہلے تو خود سمجھ لیں لوگوں کو ہم ہمیشہ لوگوں میں رہتے ہیں یہی مسئلہ ہے ہمارا خود کے لیے نہیں کرتے ہیں لوگ جب سوال کرتے ہیں جب ہم اس میں بند آتے ہیں تمہارے ایگو اتنی ہائی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پھر کوئی چیز جانے لگتے ہیں اوکے اچھا سمدہ موٹ کو بھی اچھا کرتا ہے اور سمدہ موٹ یعنی پچھلے جو موٹ پہ ہم نے کہا تھا موٹ کو بہت بہتر کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے چیزوں کو رکھیں لوگوں کو بلائیں لوگوں کو بتائیں بلائیں لوگوں کو تاکہ بیٹھ جائیں اور یہ پروگرام کو دیکھیں بہت سارے لوگوں کو کال کر آج اگر کسی کو کسی سے آپ کے ہمدردی ہے یا انسانیت سے ہے ہمدردی یا کسی سے بھی ہے تو آج لوگوں کو بلائیں پلیز اور ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اچھا یہ چند سوالات ہے آپ کا موٹ کی خرابی جہالت کی وجہ سے کیسے ہو سکتے ہیں آپ نے کہا تھا اس میں اچھا دیکھیں جہالت کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ جو رشتے ہیں ایٹی ٹو نائنٹی پرسن رشتے جو ہے یعنی یہ غلط فہمی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اس چیز کا یہ غلط فہمی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے تو جہالت ہوا نا جہالت اسے کہتا ہے جو نادان ہوتا ہے جو چیزیں نہیں سمجھتے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا نہیں جانتے اسی جہالت کہتے یعنی ناخبر ہے کسی چیز سے تو یہ یعنی ناخبری کی وجہ سے ہوتے ہیں کسی کو ناسمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا سارے زندگی لوگ یہی روتے ہیں کہ اس نے تو مجھا سمجھا ہی نہیں اس نے تو مجھا سمجھا ہی نہیں اس نے تو مجھا سمجھا ہی نہیں اس کی پیچھے آپ کو پتہ ہے کیا ٹاپک کیا ہوتے ہیں اس کی پیچھے ذہن میں کیا ہے وہ چیز ہے جو کہ یعنی انہی نے مجھا سمجھا ہی نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ میری بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے تو غلط فہمی ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا غم کی وجہ سے اچھا غم کی وجہ سے میں دو ڈبی سگریٹ پیتا ہوں مجھا جاب نہیں مل رہے مجھا جاب نہیں مل رہے غم کی وجہ سے دو ڈبی سگریٹ دن میں پیتا ہوں وہ میرے خدا یہ دیکھیں جو اگر یعنی اب کتنا بنتا ہے بھائی دنوں کے وہاں پر سگریٹ کی ڈبی کتنی ہیں آج کل آئے مجھا نہیں پتا بھائی دنوں کے کتنا کیوں گے کم از کم دو سو کا تو ہوگا ایک ڈبی تو اگر دو سو کا ہے تو چار سو روپے آپ جلاتے ہیں ایک دن میں اور جاب آپ کو کیسے ملے ہیں غم تو جاب کیسے نہیں مل سکتا ہے انسان کو جو جاب کرتا ہے اللہ کی قسم جاب ہنڈر پسند ملتا ہے یہ سارے ایکسکیوزز ہیں جاب پھلکل مل جاتے ہیں پھلکل غلط بات ہے کوئی کوئی انسان اگر قابل ہے تو جاب کیونے ہیں چھوٹا یہ کیونہ ہو آپ سٹارٹ تو کرے اس جاب مل جاتے ہیں ہر چیز کے لئے قربانی دینے پڑتے ہیں اگر آپ کسے کے لئے یہ کچھ قربانیاں نہیں دے سکتے ہیں یا قربانی کا جو ہے نا وہ نہیں ہے آپ میں تو وہ پھر اس چیز کا آپ کے زندگی حقیقت میں ایسے یہ جیرن ہوگی جس طرح آپ بتا رہے ہیں طاقت بازو یا سوچ میں ہونا چاہیے دیکھیں طاقت یہ بھی کوئی سوال ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ سوچ کا جو ہے نا سب طاقتور ہے سوچ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں سپیشل آج کل پرانے زمانے میں بھی مقصد بازو کا زور زیادہ تھا شمشیر زنی کے لئے مگر اس سے بھی زیادہ پرانے زمانے میں بھی اس سے بھی زیادہ عقل یعنی سوچ سب سے بہترین تھا سوچ اگر اچھا ہے تو ایک انسان کینگ کیسے بنتے ہیں ایسے کامیابیوں کو کیسے حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک سوچ کی وجہ سے ان کی بالا بلند سوچ کی وجہ سے دوستو مختصر کر لیتے ہیں پھل آج اگر اگر پھل پہ آپ انرجائز کرنا چاہتے ہیں آج تو پھل پہ انرجائز کیا جا سکتے ہیں ایک پھل کو انرجائز کرے ایک کو نہ کرے ذائقہ دیکھیں پھر اس کا پھل بھی ساتھ رکھیں اچھا کیا کریں گے دیکھیں طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی چیزیں آپ نے کٹھا کیا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں ہاتھ رکھے اور جو سمدہ ہلر ہے وہ سائیڈ رو کریں جو سمدہ ہلر نہیں ہے وہ بھی ہاتھ رکھے اس کے اوپر ہم آمنے سامنے ہیں اور ہم انشاءاللہ انرجائز کریں گے اور دوسری اچھا یہ سے جو آپ نے رپورٹ میں دیکھیں کون سے کون سے بیماریاں سے ٹھیک ہوتے ہیں سمدہ سے ہر طرح کی بیماریاں کیور ہوتے ہیں سمدہ ایک طاقتور ہلنگ سسٹم ہے دنیا کا سب سے طاقتور ترین ہیلنگ سسٹم ہے مفید سسٹم ہے طاقتور ہے پاورفل ہے اور دوسری طریقوں سے کہیں گناہ زیادہ اچھا ہے زیادہ بہتر ہے زیادہ انسٹنٹ ہے زیادہ طاقتور ہے تو دوستو آرام سے بیٹھ جائے پھر سکن بیٹھ جائے چیزیں کٹھا کیوں گی یقین تو میں آپ کو ایک دو منٹ آپ لوگوں کو بلائیں لوگوں سے شیئر کریں پروگرام بھی شیئر کریں اپنے فرنٹ سے تاکہ وہ بھی اس میں شامل دو منٹ دیتا ہوں میں آپ کو دوستو دو منٹ دیتا ہوں موسیقی تو آپ جو ہے نا چیزیں آپ نے رکھی ہوگے میں نے دیکھ لیا کہ چنسلالا کے لوگ اور یک تو کچھن میں کھڑی اچھا پورا کچھن کو ہم نے انرجائز نہیں کرنا ہے تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جائے اور آئیں یہ بڑا اچھا موقع ہے اسپیشل سٹوڈنٹ لے یہ ایک میڈیٹیشن بھی ہے کنسنٹریشن بھی بڑھاتا ہے یہ اور ساتھ جو ہے نا انرجائز بھی ہوں گے چیزیں آپ ضرور ایک دو گلاس رکھیں تو فرق کے لیے ایک کو سائٹ پہ رکھیں ایک کو جو ہاتھ میں رکھیں فی الحال بعد میں باقی چیزیں ہم کرتے ہیں باقی جو بڑی چیزیں ہیں وہ بعد میں کرتے ہیں فی الحال ازمانی کے لیے ایک گلاس آپ پانی سے بڑھ لیں سیم گلاس ہوگی پانی سے بڑھ لیں ایک کو ہاتھ میں رکھیں انرجائز کروں گا میں اور دوسرا جو ہے نا اس سائٹ پہ رکھیں بعد میں دونوں کو دیکھ لیں دونوں کا فرق ہوگا یہ بہت اچھا لگے گا آپ کو جو ہے نا جب آپ پیانے آئے گا اچھا لگے گا پییں گے جیسا کہ کوئی بڑا یعنی خوبصورت سی چیز وجود میں گئی ہیں اور اس طرح یعنی بہت خوشکوار جیسے کہ یعنی سب سے مزیدار پانی جیسا کہ آپ زندگی میں پیتے ہیں ایسا ہی کچھ فیلنگز آپ کو ہوں کہ برحال آپ کو فرق لگے گا خود فرق لگے گا آپ خود ہی پھر دیکھ لے گا ذائقات چھاؤ گا پھر اس کو بھی دیکھے یعنی جو یہ ہے اور وہ بھی دیکھے سب سے پہلا وہ دیکھیں جو پہلا سب سے پہلا جو ہے آپ جو انرجائز نہیں ہیں وہ پیئے ایک گنٹ یا دو گنٹ جو بھی پھر اس کے بعد جو ہے نا جو انرجائز ہے وہ پیئے دیکھیں آپ کو فرق نظر آئے گا بہت زیادہ فرق نظر آئے گا جی دوستو یس تھرڈ ڈائیٹ بھی یہ آن کرتے ہیں کچھ لوگ میرے خواہ میں نیو ہے سو آج ہمارے موضوع ہے انرجائزنگ کا اور پلیز آپ اب وارٹر رکھیں اپنے پاس کوئی بھی چیز رکھیں تاکہ میں انرجائز کروں سمدہ ہیلنگ انرجیسی اور اس کو آپ مختلف ڈیزیزز بیماریوں کے لیے مسائل کے لیے چوبی ہوگی پیشل رپورٹ میں دکھا دیا تھا تمام سائیکلوجیکل اور فیزیکل پرابلمز موڈ کی خرابی کوئی بھی چیز ایسا ہے تو اس کے لیے یہ بیست ہے جی دوستو آرام سے بیٹھ جائے اور یقیناً آپ لا چکے ہوں گے چیزیں ایک چند آرام سے بیٹھ جائیں اور چیزیں رکھیں پہلے تو ایک گلاس یعنی پانی گلاس اس طرح ہاتھ میں رکھیں اس طرح دکھیں اس طرح کے ہاتھ میں رکھنا ہاتھ کو یعنی اس طرح کے رکھیں ہاتھ میں گلاس کو رکھ لیا دوستو رکھ لیا گلاس کو حاضر ہے آپ لوگ رکھ لیا بتائیں میسیج کریں کمنٹ کریں ہر کوئی حاضر ہیں دوستو آپ لوگ حاضر ہیں کمنٹ کریں پلیس تیار ہے اوکے ٹھیک ہے یس ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اوکے یعنی بہت سے لوگ تیار ہیں ریڈی ہیں اوکے اچھا یس یس بہت جیسر جیسر بہت بہت یس بہت 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 ریڈی ماشاءاللہ سب ریڈی ہے بہت اچھا لیس سٹارٹ دن ایسا ہی رکھیں گلاس اس طرح ہاتھ میں رکھیں اور میں سٹارٹ کرتا ہوں ہیلنگ سینڈ کرتا ہوں یہ ہوگا دو تین منٹ تک آپ نے اس طرح رکھنا ہے جب تک میں نے نہیں کہا ہاتھ نہیں ہٹا جب تک دو تین ہو سکتا ہے چار منٹ بھی ہو جائے مقصد جب مجھے پتہ چل گیا کہ ہنڈر پرسنٹ ناؤ اچھ کلیر انشاءاللہ ہم جو پھر آپ لوگ ہٹائیں گے اور پہلے جو انرجائز نہیں ہے وہ پانی پینگے پھر اس کے بعد یہ پینگے فرق دیکھیں گے یس پلیز وان ٹو میں ایک سے پانچ تک ہوں گا پانچ پہ آپ نبی آنکھیں بند رکھنا ہے بند نہ بھی کرے تو بھی مسئلہ نہیں ہے مگر بند رکھے تو بہت اچھا ہے آنکھیں بند رکھے تو بہتر ہے انرجائزن کا پروسس بہت اچھا ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا جی وان ٹھو 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 آپ کو سکون بھی محسوس ہوگا اور میں بھی ہاتھوں میں انرجی بھی محسوس ہوگا اور انرجی بھی محسوس ہوگا انرجی بھی محسوس ہوگا اور کچھ کو میں بھی نہ ہو مگر کچھ کو ضرور محسوس ہوگا سپیشل سٹوڈنس کو جو سٹوڈنس نہیں ہے اس کو بھی میں بھی محسوس ہو مگر آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے ہیں آرام سے جب تک میں انہیں نہیں کہا بھی محسوس ہوگا مجھے pursuing سپیشل این بھی محسوس ہوگا مجھے این صوراء بھی بھی نظر بھی مپس پیشاogrالدس کے کچھ rate موسیقی 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 اور پھر کمنٹ کرے پلیس جو ہوتے ہیں بودہ ہے دا سب ہوتے ہیں جو Huawei ہوتے ہیں دا سب ہوتے ہیں الحمدللہ ہیلن اچھا yes sir water pure اور sweet بنائے گئے ماشاءاللہ بن گئے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ ملون شیست بہت اجتا ہوں ملکہ سین کی سین quien سشگن سر وальная انجززی اوز ماشا اللہ الحمدللہ ڈیویویوید اوز ڈیویی ڈیویی گوہد ڈیویویی ڈیوییویی ڈیویی 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 ڈیوییوی ڈیویی پانی بہت اچھا تھا اچھا دی پانی بہت اچھا تھا yes sir this is great wow ماشاءاللہ feeling relaxed ماشاءاللہ yes feel better very nice water is good ماشاءاللہ it's really samda water wow yes it's samda water yes you can use this samda water for any problem water is yes ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگونی تو کمال کر دی بہت پورفل لگ رہے ماشاءاللہ وادچہ feeling fresh nice it's soft yes water is light and sweet ماشاءاللہ water is lighter and sweet okay الحمدللہ شفائی پانی ماشاءاللہ light and light okay yes it i feel energy in my hands okay thank you you are so you are most welcome energetic water wow wow samda powerful water yes okay warm and sweet warm and sweet okay felt different water was different okay thank you you are most welcome jie sir very nice thanks you are welcome masha allah masha allah feel lighter what is about this mashallah allah 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 and power allah i feel water to pure is pure very good yes you are welcome powerful energetic wow thank you so you are most welcome masha allah water is good okay great sir jie you are welcome you are welcome felt vibration in fingers mashallah very nice very nice allah 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 زیادہ چیزیں رکھیں تاکہ میں آج انرجائز کروا کہ آپ ایک مہنے تک یوز کرتے رہیں ایک مہنے تک چلتے رہیں زیادہ چیزیں انرجائز کریں اور میں میں لیول ٹینٹ سے لیول الیون سے انرجائز کروں گا آپ کے جو رنگز یا پریس لٹ ہے یا کوئی بھی ایسے قیمتی چیزیں یا کچھ بھی چیزیں اس سے آپ کو ہیلنگ ملتے رہیں گے آپ بچوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اینیملز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں پلانٹس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا ہے ایک حیرانکی بات آپ کو بتاؤں وارٹر جو انرجائز وارٹر ہے وہ کئی پلانٹ اگر آپ کی گھر پہ ہیں جس طرح یہ میرے پلانٹس ہیں یعنی اس وقت کچھ پھل مور جا جاتا ہے یعنی نہیں چلتے ہیں مگر ابھی بھی یہ درو تازہ ہے بہت سے سٹوڈنٹس کا یہ تجربہ ہے کہ وہ یعنی انرجائز وارٹر ایک کو انرجائز وارٹر دیتے ہیں پلانٹس جو بھی ہوتے ہیں اس کو ایک کو نہیں دیتے ہیں تو فرق اتنا ہو جاتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ہفتے میں فرق یعنی اتنا فرق ہوتا ہے ایک ہفتے کے اندار اندر فرق محسوس ہو جاتا ہے تو یہ پانی کسی بھی چیز کو دے سکتے ہیں اور ہر چیز کا حق ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے کہ ہمسائے گردیں تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں اگر کوئی پرابلم میں ہیں کوئی مسائل مگر آپ دیکھیں وارٹر جو ہے نا وہ بہت فریش ہونا چاہیے ہاتھ دو کے صحیح طریقے سے برتن دویا ہو صاف سترے ہو تو پھر انرجائزن کا جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ جائے گی اگر کہ سمدہ آپ نے دیکھ لیے کہ یہ وائرس کش بھی ہے اس سے کتنی کرونا کے پیشنٹ ٹھیک ہو گئے ہیں اور یہ جراسم کش بھی ہیں یہ نہیں کتنے ٹھیک ہو گئے مگر صفائی جو ہے سمدہ کا آولین قدم جو ہے نا وہ صفائی ہے دل کی صفائی بھی ہے اور ذہن کی صفائی بھی ہے اور ساتھ جو ہے نا وجود کی صفائی بہت اچھے ہوتے ہیں جب آپ کسی کا ہیلنگ کرتا ہے یا خود کا ہیلنگ کرتا ہے صاف سترے ہوتے ہیں تو اور زیادہ یعنی اثر بڑھ جاتے ہیں اثر بڑھ جاتے ہیں بہتر ہوتے ہیں تو آپ رکھے پاس دیا ساری چیزیں تاکہ ہم انرجائز کریں اور وہ مختلف لوگ وہ اس کو پہن سکتے ہیں مختلف لوگ اس کو پہن سکتے ہیں اگر آپ نے خود آپ پر سب سے زیادہ اثر ہوگا جس نے خود کے لئے پانے انرجائز کے اس کا سب سے زیادہ اثر ہوگا وہ چیزیں جب آپ خود یوز کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوسروں کو بھی ہوگا مگر اتنا نہیں جتنا کہ آپ کے لئے فائدہ ہوگا آپ کے اپنے لئے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا جو ابھی جو میرے ساتھ ہے جو انرجائز انرجائز کریں گے تو وہ سب سے زیادہ آپ کو بینیفٹس ملے گا تو دوستو سب سے زیادہ آرام سے بیٹھ جائے پر سکون بیٹھ جائے ریلاکس بیٹھ جائے میں آپ کو دو منٹ دیتا ہوں آپ چیزیں اکھٹھا کر کے رکھیں اس دو منٹ میں جو اینہ سمدہ کے حوالے سے جو سوال تھا وہ میں بتاتا ہوں دیکھیں ایک تو اس کائنات میں جو چیزیں نظر نہ آتے ہیں وہ ایک اس میں سے ایک ہیلنگ انرجی ٹھیک ہے اب آپ نے کہا تھا کہ کس طرح ہم لوگوں کو گائیڈ کریں گے تو سادہ طریقہ یہ ہے کہ ایک روحانی طریقہ اور میں اس سے آپ کا ہیلنگ کر رہا اب اگر آپ سائنٹیفکلی اس کو ہیلنگ پاور کو مسد یعنی ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو میڈیکل میں لائک وائٹل فورس ہے کاسمک ریز ہے میٹا فیزکس میں کاسمک ریز ہے سائیکلوجی میں ایک پوزیٹیو انرجی ہے ہمارے اندر اور باہر کائنات میں روحانیت کے حوالے سے اللہ سے یہ پاور آتا ہے کیونکہ شفا کوئی اور چیز نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے اور اور اس کائنات میں یہ ایک یونیورسل ہیلنگ انرجی ہے اس کائنات میں موجود ہے اور یہ جواب ہے اور اگر کوئی نہیں سمجھتے ہیں تو آرام سے ان کو بتاؤ روحانیت ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ایک روحانی طریقہ علاج ہے اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو یہی آپ کو پھر بہت سارے چیزیں سیکھنا ہوگا یعنی بہت سارے چیزیں سمجھنا ہوگا اب قرآن کریم کو اگر ہم سمجھیں اور تو وہ یعنی انرجی ہے طاقت ہے ہر ورڈ ہر ہر حرف جو ہے ایک انرجی ہے ایک طاقت ہے ایک خوبی کا اچھائی کا سمبل ہے تو دوستو اب میں بخیال میں آپ لوگ ریڈی ہوں گے حرام سے بیٹھ جائے پھر سکن بیٹھ جائے جتنے بھی چیزیں ہیں ایسا ہی کٹھی رکھے اس طرح کے کٹھی رکھے اس طرح کے اور اس پہ ہاتھ تچ ہو ایک دوسرے تچ ہو اس پہ ہاتھ رکھے دونوں ہاتھ رکھیں گے اس طرح کے دونوں ہاتھ رکھے اس طرح کے سب سے پہلے حضو باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن رحیم پڑے اور جو دوسری مذائب کی ہیں وہ بھی اللہ کو یاد کریں اور آرام سے بیٹھ جائے پرسکون بیٹھ جائے ریلاکس بیٹھ جائے جی جی اور اب سٹارٹ کرتے ہیں چیزیں جمع ہو گئی ماشاءاللہ چیزیں کہہ رہے جامو ہو گئی چلو شکر آپ لوگ ریڈی ہیں آپ لوگ بتائیں دوستو بتائیں اگر آپ لوگ ریڈی ہیں ماشاءاللہ حاشم حافظ تو بتا رہے چیزیں کٹھی ہو گئی ماشاءاللہ دیر سارے چیزیں انہوں نے کٹھا کیے تو اگر آپ لوگوں کا بھی کٹھا ہو چکے ہے تو کمنٹ می یس 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 لکھے تو انشاءاللہ جی لکھے یا یس لکھے یا جو یس ریڈی ماشاءاللہ نائس ماشاءاللہ ماشاءاللہ فریدہ بھی آگئی فریدہ دامری بھی آگئی ماشاءاللہ ویلکم فریدہ صاحبہ ویلکم ویلکم بیک اللہ آپ کو صحت ماشاءاللہ دیں اور آج چیزیں انرجائز کرنی ہیں فریدہ صاحبہ چیزیں انرجائز کرنی ہیں آپ کے وارٹر رکھیں یا کوئی بھی چیز رکھیں تاکہ میں آپ کو انرجائز کر کے دوں اور آپ کا صحت اور اچھے ہو جائے آپ اور انرجائی ہو جائے اور پاورفل ہو جائے انشاءاللہ جی دوستو ریڈی یس ماشاءاللہ یس یس ویری نیس ویری نیس دوستو ویری نیس ماشاءاللہ زیادہ آپ نے یس تو لکھ لیے میرے خیال میں ڈی اے سارے چیزیں اکٹھے کیے ہیں ماشاءاللہ اب یہ بتائیں کیا کیا چیزیں آپ لوگوں نے رکھی ہے بس اتنا تھوڑا سمجھے بتا دیں کیا کیا چیزیں رکھی ہے صرف حساب کر کے کامہ بچ ہے جیس 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 جا اچھا کیا رکھے ماشاء اللہ گلاس اور وارٹر وارٹر اور جیلری ہا 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 پانی اور نسی لسی رکھیے یا کیا رکھے جیلری آئل آئل کتنا زبردہ زہانی بھی رکھیے انہیں کیا اچھے بات ہیں وارٹر رنگ اچھا لیپ ٹاپ پہ لیپ ٹاپ کو اچھا ٹھیک ہے کاروبار کے لیے صحیح بات ہے کام کے لیے دل لگے انجیٹک ہو جائے صحیح ٹھیک ہے جیلری surf of water very good very good salt yes yes very nice very nice very nice water very good yes with parity Jewelry especially جول رائشن رائشن یعنی تزبیح ماشاءاللہ تزبیح موسیقی 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 ہم اپنے بچوں کو سامنے رکھے ہیں موسیقی بلکل بچوں کو بھی بچوں کو بھی رکھے تاکہ وہ بھی اگر انرجاز کرے تو اچھا ہے اپنے خود کے لئے پھر خود یوز کریں ہاؤس اچھا ہاؤس کو انرجاز کرنا چاہاں ابھی تو چیزیں انرجاز کریں ہاؤس کا پھر بعد میں کچھ چیزیں ہیں وہ بعد میں اگلی پروگرام میں کریں گے اگر نظری بد ہے یا کوئی چیز اس طرح ہاؤس پہ ہیں گھروں پہ ہیں تو وہ بعد میں میں انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ کو بتا دیں گے وارٹر آنڈ بلیک داغہ بلیک داغہ بلیک داغہ ماشاءاللہ یس یس صحیح ہے پلیز سرس سنڈ کریں ہاتھوں میں دھرد ہے یا کیا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے سالٹ بھی آگئی ماشاءاللہ آگئی بہت اچھے بات ہے یہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا کمال کی لوگ ہیں کمال کی لوگ ہیں انجل سٹارٹ کریز اچھا ٹھیک ہے ہرام سے بیٹھ جائے پھر سکون بیٹھ جائے اگر ہر شائع کٹھی ہیں تو آرام سے اس پہ ہاتھ رکھیں اور جو سمدہ سٹوڈنٹس ہیں وہ لیول نائند کے اگر ہے تو نائند کا آن کرے ٹین کا ہے تو ٹین کا الیون کا ہے تو الیون کا اور اگر نہیں ہیں تو نیچلے لیول جو ہے آن کریں انرجائزنگ کے جو جس طرح سمدہ تری ہے اگر آپ نے کیا سمدہ تری کو آن کریں اور آرام سے بیٹھ جائے پر سکون بیٹھ جائے ریلاکس بیٹھ جائے میں ایک سے پانچ تاکن ہوں گا پانچ پہ سٹارٹ کریں گے ون ٹو اور آپ کے آنکے بند ہو اس طورہ تو три فور فایف موسیقی 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 اب آپ اس کسی بھی بیمارے کے لیے کسی بھی پرابلم کے لیے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزرٹس ملے گا اور پھر ریزرٹس کبھی مجھے بتائیں کہ کتنا اچھے ریزرٹس آپ کو ملے تھے دوستو ملیں گے اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیں اور اگلے جو پروگرام ہوگا وہ ڈریمز پہ ہوگا اوکے ڈریمز پہ ہوگا اور انشاءاللہ ڈریمز پہ ہوگا انشاءاللہ اور ڈریمز جو بھی خواب ہیں اس خوابوں کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی خطرناک خواب کرتے ہیں تو اس خوابوں کو کس طرح کی ہم کم سے کم کر سکیں اور خوابوں پہ بہت ساری چیزیں یعنی اس طرح کی ہے اس پروگرام میں ہیلنگ بھی کریں گے انشاءاللہ اور پھر اس کا ریزرٹ پہ آپ بتائیں گے دوسروں کو پلائیں کھلائیں بندوائیں جب لوگ انہیں داگے واگے رکھیں خود کا بھی دیکھیں کہ آپ کتنا انیجیٹک کتنا پاورفول کتنا سٹرانگ ہو گئے کتنا سوچ آپ کا بہتر ہو گئے کتنا آپ کی موڈ اچھے ہو گئے کتنا گھر میں برکت آیا کتنا کاروبار بہتر ہوا کیا کیا چیزیں بہتر ہوئی آپ مجھے ضرور بتائیں گے اس کی ریزرٹ بتائیں گے اس کی ریزرٹ بتائیں گے بڑا جاہل دنیا ہے یہ ابھی تک بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ نہیں سمجھتا یہ چیزیں اور یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کس طرح کے یہ چیزیں ان تک پہنچاتے ہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ کوئی لوگ درد دکھ میں ہیں اس کو ہم کسی طریقے سے لائیں اس طرف اور کسی طریقے سے اس کے ہم دردی دکھائیں اور کسی طریقے سے ان کو ہم گائیڈ کریں اس حوالے سے زندگیاں لوگوں کی تباہ ہو رہے ہیں بیچاروں کی زندگیاں برباد ہو رہے ہیں اور آپ اس کے لئے اگر ایک مسیحہ بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا خوشیاں دے گا کتنا اچھایاں دے گا کتنا بہتر لائف آپ کا ہوگا انشاءاللہ نا خیال دکھے اللہ حافظ